مولوانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے سیٹیلائٹ کیمپس کالج آف ٹیچر ایڈوکیشن بھوپال میں نہایت دوز کے احتشام کے ساتھ یوم جمہوریہ منایا گیا اسی موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت پینسپل جناب ڈاکٹر مشاہد حسین نے کی اس پروگرام میں کالج کے طلبہ و طالبات نے شرکت کر کے کلچر پروگرام کے ساتھ ساتھ حب الوطنی کے گیت بھی گائے جب انگریز ملک پر اپنا تصدر جمالے گئے جمالے گئے تو ملک کی بقا اور سالمیت خطرے پر پڑ گئی چنانچہ ہندوستانیوں نے ملنسن ہو کر انگریزوں کے خلاف پراند بنا کر مینانے کا اندار پر پور پڑے جہاں انگریزوں کے خلاف علماء نے علمے جہاد پراند کرنے کا پتواہ دیا دوسری جانب گانتی جی مولد اترا آزاد جواہلال لہرہ و غیرہ کی تیارت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سری دھمو کے لوگ اکتہ ہو کرنے کی آزادی کی خاطر قربانیاں پر ترنگے کی بلندی کو چکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا چکتا نہیں کوئی ترنگے کی بلندی کو چکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا چکتا نہیں کوئی جہاں کے پار اکتہ ہو ہتا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگ سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اٹھا رہا ہے یہ ہندو ستاں یہ ہندوستان ہمارا ہے میرا ملک میں یہ دیشت میں رہے بطن شانتی کا امتی کا پیار کا چاہمان اس کی نتی سے بنی تیرے میرے بطن اس کی جائتی تیرے میرے واسطے کا گھنی اس نے ہی سکھایا ہم کو جینے کا چلن جینے کا چلن اس کے واسطے نظر ہے میرا تن میرا من ایم تیرے بطن ایم تیرے بطن ایم تیرے بچی چمن ایم تیرے بطن موسیقی 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 ایک اکتر ہوا یعنی کی سیبنٹی وانس یومین جنگوریا مبارک آج سے اکتر سال پہلے یعنی کی چھپک جنگوری انیس سو پچاس آج کے دن ہمارا ملک ایک سوویر سوشیلسٹ سیکولر اور ڈیموپریٹک ملک بنا اور آج کے دن یعنی کی انیس سو پچاس سبیس جنوری سے ہمارے ملک کا دستور یعنی کی آئین یعنی کی کانسٹیٹوشن نفاس عمل میں آیا ہے آج کے دن سے ہم تمام ہندوستانیوں نے یہ اہد کیا کہ ہمارا ملک ایک جہتی کا علم بردار ہوگا ہمارے ملک میں حقیقی مانوں میں سوشیلسٹ یعنی کی سماجی حکومت قائم رہے گی اور ہم سماج کے خلاف قیبوت کے لیے ملک کی کام کریں گے اور آج کے دن ہم نے یہ اہد کیا کہ ہمارا ملک ایک حقیقی مانوں میں سکلر ملک ہے اور یہ ایسا ملک ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے اور رکھتے ہیں اور ہم بلا کسی تفرید ہر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ملیتر اور موشانتی کے ساتھ زندگی گزارے کے ہمارا کانسٹیپیوشن ہمارا تذکور ہمارا آئین یہ ہم وہ حق لیتا ہے کہ ہم جمہوری قصوروں پر چلیں سب سے پہلا رفض ہے جسٹس یعنی کی انصاف ہم تمام ہندوستان اپنے ملک میں جسٹس یعنی کی انصاف کریں گے اور یہ انصاف کا دائرہ تین تین علاہوں پر ہوگا ایک پولیٹیکل یعنی کی سیاسی دوسرا سوشل یعنی کی سماجی اور تیسرا اکنومک یعنی کی معاشی دوسرا لفظ ہے لیبرٹی یعنی کی فریڈم آزادی اپنے اکھارے شیال کی آزادی فریڈم آکھ اکسپریشن اپنے بلیف کی آزادی اپنے آبائیل کی آزادی اور اپنے من پسند سے کسی بھی مذہب کو اپنانے کی آزادی اور ہندوستان کی کسی بھی سطحے میں بلاٹا بکاو گھومنے اور پھرنے کی آزادی تیسرا جو پلر ہے ہمارے جنگوریت پی وہ ہے ایکوالیٹی یعنی کی مساوار برابری ایکوالیٹی آف اسٹیٹس کوئی اونچ نیچ نہیں ہے کوئی چھوٹا بڑھا نہیں ہے کوئی امیر غریف نہیں ہے سب برابر ہیں دستور دستور کے سامنے دستور کے نظریف دستور کے نگاہ میں ہم سب ہندوستانی برابر ہیں ایکوالیٹی آف اسٹیٹس ایکوالیٹی آف اپرچنیٹی ہم تمام ہندوستانیوں کو بلا کسی تپرید بلا کسی تپرید کنی بھی کچھ بھی کرنے کی ہم کو مواقع حاصل ہیں اور آتیر دستور کے نیٹی یعنی کی دیگنیٹی آف اینڈیویجوال بھائی چارگی سب ہی وہ سب کی دیگنیٹی آف اینڈیویجوال کوئی کسی کوئی کسی بھی قسم سے جوہ پریشان نہیں کر سکتا ہم سب ہندوستانی سب آپس میں بھائی بھائی پیارے بچوں چھپیس جنوری انیس سو پچاس کو یہ ہمارے ملک کا آئین اور دستور بنا جس میں مختلف دبار مختلف آرٹیکل ضرد ہیں اور میں اپنے تمام تعلیموں سے آج کے دن ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آئین کو اپنے دستور کو اپنے کونسٹیوشن کو پڑھیں اور ہمارا کونسٹیوشن ہمارا دستور ہم کو ہمارے حقوب اور خرائض کو بتاتا ہے ہمارے ذمہ داریوں کو بتاتا ہے اور ساتھی ساتھ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تو آئیے آج ہم یہ اہل کریں کہ ہم اپنے دستور اپنے کونسٹیوشن کہ ایک ایک کلباس کو بڑھیں گے سمجھیں گے اس کو اپنی زندگی میں اپنائے گے اور اس کو ضرور دیں گے انہی ساتھ کرمار کے ساتھ جائے ہم کونسٹیوشن